اور ابھی آپ کو براہر راست لیے چلیں گے اڈیالا جیل کے باہر بلاول بھٹو زرداری موجود ہیں اور میڈیا کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آصفہ زرداری بھی ان کے ہمراہ ہیں اور آصفہ علی زرداری کی سیحت یعبی اور ان سے ملاقات کے بعد اڈیالا جیل کے باہر کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر بلاول میڈیا کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں سیاسی کیدی کو تشدد کا نشان بنا رہے ہیں ان کے اپنے بنیادی سہولیات نہیں دے رہے ہیں اور صدر زرداری کا سہت کو استعمال کر کے میرے جماعت کو میرے خاندان کو دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر الحمدللہ ہم پاکستان پیپوس پارٹی والے ہیں ہم شہید ظلفکار علی بھٹو اور شہید محترمہ بن عزیر بھٹو کے کارکن ہیں ہم ان ظالموں کے سامنے پہلے بھی نہیں سر جھکائے تھے آج بھی نہیں سر جھکائیں گے کسی سے ہم اپنا حق کا مطالبہ کر رہے ہیں اپنے انسانی حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں جو ہر پاکستانی کا حق ہوتا ہے اور امید رکھتے ہیں کہ اس ملک کے جو عدالتی نظام ہے یہ حق ضرور پہنچائیں گے اس وقت بھی پورے پاکستان میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صدر زرداری کی کیس کو یہاں پنڈی میں ٹرائل ہو رہا ہے جبکہ الیجید جرائم سندکہ ہے الیجید کرائم سندکہ ہے کیس سندکہ ہے ایف آئی آر سندکہ ہے ملزم سندکہ ہے اکیوز اکیوزرز بھی سندکے ہیں اور آپ کیس یہاں پنڈی میں چلا رہے ہو اور پنڈی میں چلا کے سہولیات نہ دے کے ہر جیالوں کو ان دور کا یاد دلوا رہے ہو جب اپنی شہید ذلفقار علی بھٹو کو یہاں پنڈی میں رکھا اپنے حقوق سے محروم رکھا اور ادالتی قتل کروایا اب ہر جیالہ کو یاد دلوا رہے ہو آپ دیکھ رہے تھے ایڈیالہ جیل کے باہر بلاول بھٹو زرداری میڈیا کے سوالات کا جواب دے رہے تھے اور حکومت سے شکبہ کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ سابق صدر آست علی زرداری کو جیل میں بنیادی سہولیات نہیں دی جا رہی انہوں نے کہا کہ میرے خاندان کو دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہم صرف اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں ہر پاکستانی کا حق ہوتا ہے پاکستان پیپوس پارٹی نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ اعتصاب نہ ہو انویسٹگیشنز نہ ہو اس کے باوجود کہ سارا گیارہ سال تک صدر زرداری صاحب نے پہلے بھی جیل میں گزارا تھا کسی ایک انویکشن کے بغیر اور آج بھی جیل میں ہیں کسی کنویکشن کے بغیر لیکن پاکستان پیپوس پارٹی کا جو جدوجہد ہے جمہوری جدوجہد ہے اس ملک کی عوام کی جمہوری حقوق کے لیے اس ملک کی عوام کی انسانی حقوق کے لیے اور اس ملک کی عوام کی معاشی حقوق کے لیے وہ جاری رہے گا اور ہم اس قسم کے ہٹکنڈوں کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے میں اپنا کراچی سے لے کی کشمیت تک جو سیاسی کیمپین کا اعلان کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں پاکستان پیپوس پارٹی نے 18 اکٹوبر پہ شاندار جلسہ کیا جہاں کراچی کے عوام نے اپنا پیغام پہنچایا ہے کہ کراچی کے عوام اس قطع پتلی کے حکومت کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی 23 اکٹوبر کو میرا اگلا جلسہ ہو رہا ہے اور تھرپارکر کے عوام یہی پیغام اسلامباد تک پہنچائیں گے کہ پاکستان کے عوام اس نہ اہل نہ لائک حکومت کو خر بیجنا چاہتے ہیں وہ نیازی کو کہ وہ نیازی کو کہ خضر احمان کی جانب سے دکھایا گیا کہ ٹینڈے اٹھایا ہیں لوگ ٹوینی کرے ہیں آج پی ٹی آئی کے کارتون ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ ٹینڈے اٹھا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مقابلہ کریں گے جو لوگ اسلامباد ترماز کریں گے یہ سائے گا پیپوس پارٹی اگر کارتون تو رکھا گیا کہ وہ بھی ٹینڈے اٹھائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی سیاسی مخالفی نے اتجاج کیے لانگ مانچ کیے اسلام بات تک تھڑنے بھی رکھیں چاہو وہ افتخار چودری صاحب کے لانگ مانچ ہو یا تاہر قادری کے تھڑنا ہو پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری حکومت تھی عوامی حکومت تھی ہم نے نہ کسی اتجاج کو روکا ہم نے ہر سیاسی طاقت کو یہاں تک دعوت دیا کہ اسلام بات آئے دھرنا دے ہم نے ان کو کھانا پہنچایا ان کا خیال رکھا اور سیاسی طریقے سے انگیج کر کے سیاسی حل نکال کے ان کو واپس بھی بیجے اسلام بات جو شہری تھے جو عوام تھے ان کا زندگی کو ان کے حقوق کا تحفظ بھی کیے اور ہمارے مخالف کا جو بھی حق ہے اتجاج کرنے کا ان کو بھی موقع بھی دے انفورچنٹلی یہ لوگ تو سیاسی ہے ہی نہیں یہ کتپٹلی ہے اور کھلاری ہے ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ملک چنانا جمہوری ملک چلانا پاکستان جیسے ملک چلانا ایک کرکٹ میچ نہیں ہوتا ہے آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے ہر پاکستانی کا ذمہ داری ہے چاہ وہ آپ کا سپورٹرز ہو یا آپ کے مخالف کی سپورٹرز ہو اور اس وقت حکومت پہ یہ ذمہ داری ہوتا ہے حکومت پہ یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا سیاسی حل نکالے دیکن نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی حل نہیں ہے اور اس سے مجھے مجھے اس سے کنسان ہے کہ ایسے یہ اتنے امچور ہیں ان کو نہیں پتا سیاست کیسے کرنا ہے کہ یہ سیچویشن this situation could get quite difficult اور ہم انرکی کی طرف جا رہے ہیں لو ان اوڈر کی سیچویشن کی طرف جا رہے ہیں کونسٹوچوشٹل کریسز کی طرف جا رہے ہیں اور اس حکومت کے پاس جیسے مویشت پہ کوئی پلان نہیں ہے اس سے سیاست پہ کوئی پلان نہیں ہے جیسے گووننس پہ کوئی پلان نہیں ہے بیسے اس چیلنج کا حل نکالنے کی کوئی پلان نہیں ہے آپ کے پیچھے پھر 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 سیدر زداری کے جہاں تک سہت کی معاملہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور سیدر زداری کے خاندان جو ہے we are very concerned تیزی سے سیدر زداری کا سہت خراب ہوتا جا رہا ہے لیکن جیسے میں ہمیشہ کہتے ہیں آ رہا ہوں کہ سیدر زداری کا سہت سیدر زداری کا سہت برا ہو سکتا ہے بیمار ہے لیکن اس کا خوصلہ بلند ہے اور اب تک وہ اور ہمیشہ کیلئے انشاءاللہ اپنے حصولوں پہ اپنے نظریہ پہ جس کیلئے شید محترمہ بین رزیر پھٹو نے قربانی دی جس کیلئے پہلے بھی سیدر زداری نے سارا گیارہ سال جیل میں گزارے تھے آج بھی جیل میں رہنے کیلئے تیار ہے ان کو ظلم برداشت کرنے کیلئے تیار ہے لیکن آپ کے جمہوری حقوق پہ آپ کے انسانی حقوق پہ اور آپ کے معاشی حقوق پہ سودہ بازی کرنے کو تیار نہیں ہے جہاں تک لڑکانا کی پری ایس ایلیون کی الیکشن کی بات ہے ہم سب جانتے ہیں کہ الیکشن نہیں تھا سیلیکشن تھا اور ہم ہر فورم پہ ان کو بے نکاب کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ہی فیفن جو ہے فری ان فیر الیکشنز کا ایبزرورز ہوتے ہیں انہوں نے اپنا رپورٹ نکالا ہے جس میں فیفن نے نہ صرف نوٹ کیا کہ اس الیکشن میں irregularities تھے مگر یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ان کا انیلیسس کے مطابق ٹوئنٹی وان پولنگ سٹیشنز میں ایمپروبابل ووٹنگ کیا ایمپروبابل ووٹنگ کیا ہوتا ہے کہ جس ریٹ کے ساتھ ووٹنگ ہو رہا تھا جس تیزی کے ساتھ ووٹنگ ہو رہا تھا وہ ممکن ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے دھاندلی پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی دھاندلی کا مقابلہ کیا آج بھی کرنے کے لیے تیار ہے ہر صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اور پاکستان کے عوام سندھ کے عوام میں جانتا ہوں ہمارے ساتھ ہے تیر کے ساتھ ہے حق کے ساتھ ہے کسی قد پٹلی اور سیلیکٹک کے ساتھ نہیں ہے اور جب یہ بیکس کھلیں گے آپ سب کو نظر آئے گا کہ دھاندلی ہوا ہے پہلے بھی ہم نے پہلے بھی ہم نے ان کو جھوٹ کو ایکسپوز کیا ان کا جھوٹ ایکسپوز ہوا اور یہ الیکشن ہوا اب بھی ہم ان کو جھوٹ کو ایکسپوز کریں گے اور یہ الیکشن ہوا جہاں تک عامریت کی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقع بڑے واضح ہے تاریخی طور پر واضح رہے ہیں ہم ہمیشہ ہر عامریت کا مقابلہ کیا ہے آپا دیکھ رہے تھے بلاول میڈیا کے سوالات کا جواب دے رہے تھے اور اس موقع پر بلاول کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں احتساب پر کوئی اعتراض نہیں لیکن ایسے حد کندوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے بلاول نے دعویٰ کیا کہ 18 اکتوبر کو کامیاب جلسہ کیا گیا اور اب تھرپارکر میں بھی 23 اکتوبر کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں ایسا اپنے کارڈز کیسے کھیلیں ہم ایسے سیاست کھڑے تاکہ ہم کسی تھرڈ فورس کو کوئی موقع نہ دے کہ وہ آ کے عامریت پھر سے اس ملک میں اس لئے ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ جتنا بھی کمزور ہو جتنا بھی کمزور نظام ہو ٹوٹی پھوٹی جمہوریت ضرور ہو لیکن وہ کمزور جمہوریت بھی عامریت سے بہتر ہوتا ہے ساکھے ملین مال کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہوئی ہے اور میگر کون سی جماعتوں سے جو ہے وہ آپ دلے جا رہے ہیں اور پارلمنٹ کے اندر جس طرح آپ نے کہا جہاں نے پارلمانی جمہوری نظام پر یقین درتے ہیں تو اس پر جو ہے وہ آپ کی جو اتجاجی حقمت عملی ہے پیرلر ہو کے کیا ہوگی جو عوام ظلم کی لگی مابس رہے ہیں غربت اور بیر افتاری اس پر کیا ہوتا ہے تھینکی جہاں تک یہ ازادی مارچ کی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا پوزیشن کافی واضح ہے ہم آج بھی مولانا فضل ریمان صاحب کی جو ازادی مارچ ہے اس کا مورل اور سیاسی سپورٹ کرتے ہیں میرے ککوں میرے عوددار جگہ جگہ جب مولانا صاحب ان کو بتاتے ہیں کہ ایکسیکلی کہاں کہاں پہنچیں گے تو میرے پارٹی کے لوگ ویلکم بھی کریں گے اور سپورٹ بھی کریں گے انشاءاللہ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جدوجہد کی جمہوریت کے لیے اور آج بھی جہاں ہم مولانا صاحب کے ساتھ جو ایک پوائنٹ پہ ایک پوائنٹ ایجنڈا کا جو ہم اگری کرتے ہیں کہ اس حکومت کو اس عمران کو جانا پرے گا تاکہ ہم جمہوریت کو بجا سکیں جہاں تک جہاں تک پارلمان کی بات ہے اور سوسر کے ساتھ کہنا پر رہا ہے کہ حکومت نے خود عمران خان نے خود پارلمان پہ تالہ لگا دیا ہے پارلمانی نظام کو چلنے نہیں دے رہے ہیں کسی ایک بل کو پاس کرنے نہیں دے رہے ہیں آپ کے جو میمبرز ہیں ان کا پروڈکشن اوڈرز نہیں نکالتے ہیں ہمارا پارلمینٹری کمیٹی اس کو ملنے نہیں دے دے ہیں میرا اپنا پارلمینٹری کمیٹی فی ہیومن رائٹس سے پانچ بلز بیجے گئے ہیں ان میں سے ایک پوزینب الیلٹ بل ہے ان میں سے کسی بھی ایک بل کو انہوں نے نیشنل اسیمبلی فلو پہ نہیں لے کر آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب حکومت خود پارلمان کا دروازہ بند کر دے گا جب حکومت خود دھانگلی اور سیلیکشنز کی وجہ سے اوپوزیشن کو الیکشنز سے بھی بائی الیکشنز ہو یا جنرلز الیکشنز ہو ان سے بھی وہ راستہ بھی ہمارا روکیں گے عدالت پہ بھی ڈباؤ ڈالیں گے ریفرنسز بیجیں گے ججز کو بھار نکانے کی کوشش کریں گے وہ راستہ بھی بند کریں گے نیب کو سیاسی ٹول بنایا جائے گا نیب کی چیمن کو پرسنل ایشیوز پہ دھمکی کر کے اس کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف چلایا جائے گا تو پھر جب ہر راستہ اوپوزیشن کے لیے ہر جمہوری راستہ اوپوزیشن کے لیے بند ہوتا جا رہا ہے تو پھر سرکو کے علاوہ اتجاج کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اپشن نہیں رہتا ہے خلافل صاحب یہ بتا رہے گا کہ غربہ تاریبس ایسی کیا مجبوری ہے کہ آپ تو ہمیشہ جو نور سے اکٹر ہیں اوپوزیشن کے خلاف اپنے سپارتے ہیں اور آپ نے کی وجہ پر باندے ہو لیکن آپ اپنے سیاسی جماعت کی پیشیاں پاکستان پیپلز پارٹی کسی ایک جماعت کے ساتھ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کے ساتھ ہے جہاں تک مولانا فضل ریمان صاحب کی سیاست رہا ہے اس کا ماضی کی سیاست رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی ہمارا ایک ورکنگ ریلیشنشپ رہا ہے مولانا فضل ریمان صاحب کے ساتھ بڑا اچھا ورکنگ مولانا فضل ریمانا